سب سے پہلے میں ہمارے مہمانِ خصوصی معافی چاہتے ہوئے مہمانِ عزازی پروفیسر حمیداللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سرسری طور پر اپنے خیالات کا اظہار کریں اعوذ باللہ من اشتر رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسری تم جہاں سے گزرے ہو ورنہ ہر جہاں جہاں نے دیگر تھا جناب صدر مجلس پروفیسر اسلام صاحب جناب فرہد صاحب جناب رحمت اللہ صاحب پروفیسر مہتاب صاحبہ اور بہت سارے یہاں جو تشریف فرما بہت تھی مقتدر سکالرس ہے میں سب کی خدمت میں سلام بجا لاتا ہوں اور دو دن کا یہ جو یہاں پر اچھا خاصا ایک کنکلیو تھا سکالرس کا تو اس میں ہم نے بہت کچھ سکھا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اردو زبان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہی ہے اور ایسے کھڑا ہو رہی کہ بڑے بڑے موضوعات جو ہے سائنس کے ساتھ تعلقنے والے عدب کے ساتھ اور اب تو سماجیات کے ساتھ ان میں بھی کام ہو رہا ہے اور اس کام کا جائزہ کل سے ہم لیتے رہے اور کافی خوشی یہ ہے کہ بڑی بڑی جامعات جو کشمیر سے لے کے ہیدر آباد تک اور بہت ساری اور جامعات کے یہاں پروفیسر صاحبان تشریف حرما تھے اور انہوں نے اردو میں بڑے اچھے موضوعات پر بات کی اور بہت اچھی اردو میں بات کی تو یہ ایک انشاءاللہ رحمان بہت ہی اچھا شگون ہے اردو زبان کے لیے بھی اور سماجی علوم کے لیے بھی اور یہ خاص طور سے پروفیسر اسلم پرویز صاحب کا جو ایک خواب رہا ہے جیسے ہم نے کل سے سنا ہے بھی ہم جانتے بھی ہے کہ جیسے سائنسی علوم پر کام ہو رہا ہے ایسے سماجی علوم پر بھی کام ہونا چاہیے اردو میں یہ ایک بہت بڑی خوش آئند ایک قدم ہے ان کا اور خوش آئند بات ہے ہم سب لوگ کے لیے چونکہ میرا تعلق اسلامیات سے اور مذہبیات سے اور تقابل عدیان کے ساتھ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اسلامیک سٹڈیز کے حوالے سے جو کل پیپر یہاں پڑے گئے دوسرے سیشن میں اور اس میں ہمارے نوجوان سکالرز نے پیپر پڑے تقریباً پدرہ بیس پیپر پڑے گئے اور مجھے ان تمام پیپرز کو سننے کا موقع ملا کیونکہ فہم صاحب کو دہلی جانا تھا اس لئے وہاں پر میں ہی تھا تو مجھے پھر بڑا اچھا لگا کہ تقریباً جو اہم موضوعات ہیں ماحولیات ہے خواتین کے حقوق ہے انسانی اقدار ہے تقصیری معاشرہ ہے اسلامیک بینکنگ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے گیر سویدی بینکاری ہے ایسے اور انٹر ریلجیس ڈیلاغ اینے مقالمہ بین المذاہب ایسے موضوعات پر ہمارے نوجوان سکالرز نے پیپرز پیش کی اور بہت ہی اچھے انداز سے پیش کیے اور استدلال کے ساتھ پیش کیے ایک تمہید سے شروع کیا پھر اس کی جو ہے باڑی اچھی طرح سے پیش کی پھر اس کا کنکلوجن بھی بیان کیا جو ریسرچ کے لیے ایک بہت ہی عام جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ریسرچ میں بہت اہم چیز ہوتی ہے اور پھر جو ہے سوال جواب کی جو محفل ہوئی تو بڑی جاندار رہی کیونکہ اگر کسی سیبنار میں صرف مقالات پڑے جائیں اور سوال جواب نہ ہو تو وہ اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ وہاں پر ہمارے نوجوان جو اسکالرز ہیں تو وہ بہت شوق سے اس میں حصہ لے رہے تھے اور ایک اچھا ساتھ تاثر پیدا ہو گیا کہ ہمارا مستقبل انشاءاللہ بڑا ہی روشن ہے انشاءاللہ رحمان اردو کا دامن جو ہمارے اسکالرز علیم اور حضل کی موٹیوں سے بڑھ رہے ہیں اور ایک زمانہ ضرور آئے گا جب دوسری زبانوں کی طرح دنیا کی بڑی بڑی زبانوں کی طرح اردو زبان کو بھی اپنا مقام ملے گا نہیں ملائے بھی تک ملنا چاہئے اور اس کی صورت بہرحالی ہی ہے کہ ہم علمی تحقیقات سے اردو کا دامن بڑھیں آپ دیکھئے کہ یونانی فلسپا نے جو کتابے لکھی ہے ان کا ترجمہ ہم کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی چیز ہے اگر ہم اردو میں اچھا چیزیں پیش کریں گے تو دنیا کے لوگ ترجمہ ضرور کریں گے خیالات اچھے ہونے چاہے احساسات بڑے ہونے چاہیے ترجمہ کار تو ملتے ہی رہتے ہیں تو اس لئے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہم ایسے موضوات پر پروگرام رکھیں گے سمنار رکھیں گے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے سوشل سائنس میں جس میں اسلامیات سماجیات پولٹیکل سائنس اور باقی جتنے ہمارے سماجی علوم سے تعلق اکنے والے شعبے ہیں ان کے ایکسپرٹس کو جمع کیا جائے اور اناوین کو تجویز کیا جائے کیا کیا عنوان ہو سکتے ہیں پہلے جائزہ لیا جائے عالمی سطح پر کس طرح کام ہو رہا ہے ہمیں اپنے آپ کو عالمی سطح پر جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے اب صرف مقامی سطح پر ہم کام نہیں کر سکتے ہیں اور جب تک ہم جیسے اقبال نے کہا ہے کہ جہان تازہ کی افقار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و کھشتے سے ہوتے نہیں جہاں پیدا تو تازہ خیالات سے دنیا یہ پیدا ہوتی ہے ویسٹر کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہرحال وہ خیالات کو ابرنے دیتے ہیں پنپنے دیتے ہیں اور اس پر ڈسکشن ہوتا ہے اور دیکھیں آپ ہنٹنٹن کی کتاب آپ دیکھیں سیمیل ہنٹنٹن کی کتاب دیکھیں آپ کلیش آپ سیلیزیشن ایک پیرا ڈائم شفٹ اس سے ہوا مارکس کی چھوٹی سی کتاب جو ہے جو کمیدس بینیفیسٹو ایک پورا اس پر سلسلہ چلا وہاں اور تحقیقات ہوئی ریسرچ ہوا ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے ہم عام طور پر شخصیت پر جدہ زور دیتے ہیں ہمیں شخصیت کے جگہ پر نظریات کو احمد دینی چاہیے اور بہرہ نظریات بڑے اہام ہوتے ہیں اور یہاں پر مجھے امام غزالی کے ایک بات یاد آتی ہے ایر فرحق پہر پہلہ حق کو پہچانو تاکہ تمہیں پتا لگے حق والے کون ہیں پھر انہیں کہا ہے کہ ایک اصول انہیں بنایا ہے مورفت الرجال بالحق لوگوں کو حق کے ذریعے سے پہچانو مورفت الحق برجال نہیں لوگوں کے ذریعے سے حق کو مت پہچانو حق جو ہے سچائی جو ہے وہ جدہ عظیم ہوتی ہے شخصیت تو یہ شخصیت پرستی کا رجحان جو ہے جیسے ایک بڑے جو یہاں پر ہی تھے وہ ہیدر آباد میں انہیں کہا اگر شاہواللہ دہلوی جیسا آدمی مغرب میں پیدا ہوتا تو اس پہ ایک انشوشن بن گیا ہوتا ہمارا ایک شخصیت ہو کے رہ گئی تو یہ ہمارا ایک علمیہ ہے تو اس علمیہ کو ہمیں بہت دور کرنا پڑے گا اور سوشل سائنس کے جو تحقیق ہمیں کرنی پڑے گی وہ خیالات اقائد اور نظریات کی رشنی میں کرنی پڑے گی اور مولانا عبدالقلام آزاد انہیں نے یہ فرمایا ہے اپنی کتاب میں ان کے جو نادر تحریریں ہیں اس میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم ایک کتاب کو تجویز کرتے ہیں کورس میں ہمیں جو ہے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے خیالات کو پیچ کرنا چاہیے نہ کہ ایک کتاب کے رشنی میں کیونکہ اب اتنا سارا علم پھیل گیا ہر موضوع پر اتنی ساری کتابیں ہیں تاکہ اس کا احاطہ کیا جائے جس موضوع پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے ابھی اس کی بہت ضرورت ہے انگریزی میں اچھا خاصا کام ہوا ہے جینی میں اچھا خاصا کام ہے جینی میں بھی رہا ہوں ہمدرد میں بھی رہا ہوں کشمی انورسٹی میں بھی رہا ہوں اور مجھے موقع ملا ہے ملیشہ انڈونیشہ ترکی وغیرہ جانے کا بھی تو وہاں پر ایک انورسٹی نہیں آئی ہے ابن خلدون انورسٹی ترکی میں اور اس میں پینتیس کنٹریز کے جو ہے رسورس پرسنز انہیں بلائے وہاں پر اور اچھا خاصا سیولیزیشنل سٹیڈیز پر کام بہت ہو رہا ہے وہاں پر نئے نئے موضوعات پر ہمیں ان تمام موضوعات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے لئے انتخاب کرنا چاہے موضوعات کا اور وہ گسی پٹے جو ہمارے پہلے موضوع رہے ہیں شخص پرستی تاریخ پرستی اسے بچنا پڑے گا ہمیں اور ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے لوگوں کو وہ زمین پر قائم رہتی ہے اگر آپ اچھی ریسرچ کریں گے اچھا کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ اپنا مقام پیدا کرے گی اگر نہیں کریں گے تو پھر تو بھارا لیبریو میں کتابیں رہتی ہیں اس کو کوئی پڑھتا نہیں اور میں اسے پہ ختم کرتا ہوں اگر کوئی ریسرچ ہم میں سے کوئی طالب علیم کرتا ہے اور اس کی تھیسس دی چھپتی ہے تو وہ ریسرچ بیکار ہم کیا فائدہ پہنچاتے ہیں اپنی ریسرچ کے ذریعے سے اپنے فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں کو مثلاً معاشیات پر کوئی اگر آدمی ریسرچ کر رہا یا پڑھ رہا ہے اس کی ریسرچ کا فائدہ سماج کو کیا ملتا ہے معاشیات کے سلسلے میں کیا کوئی معاشی مسئلہ حال ہوتا ہے اسے ہم سیاسی افراد تفریقے شکار ہو جاتے ہیں لگتا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں سیاست کے ساتھ یہ ایک ایوری ٹاور ہمارا ایک 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 درسائز تو ہمارا جو تجزیہ ہے سیاست کے بارے میں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہمارے سماج کیا سیاست میں اسے کوئی تبدیلی آتی ہے ایسی اسلامیات کا معاملہ ہے ابھی ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی حل نہیں کر پاتے تو اسلامیسٹیڈیز میں اگر کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو کسی مسئلہ کو بنیاد بنا کے اس کا حل وہ پیش کریں تاکہ ہمارے جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکے تو اگر ایسا نہیں ہوتا ہے ریسرچ سماج کے کام نہیں آتا ہے تو بہرحال وہ تو فیر ریسرچ پہلو کیا ہے تو اگر ہم اس طرح سے ملوب سوچیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بڑا مستقبل روشن رہے گا اور ہمیں اب تنکرز کے علاوہ ایکٹرز بنا پڑے گا تنکرز جو ہے میں کہتا ہوں ایڈلوجیکل ایکٹیویسٹس ایک لحاظ سے جو ایک نظریہ دے دے قوم کو سماج کو اور ایک جہد دے دے اور مدد کرے لوگوں کو ان مسائل کو حل کرنے میں تو اس پہ میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر علی شریف نے بات زبردست کہیے کہ role of intellectual in society وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک intellectual ایک رکشے والے کا مسئلہ حال نہیں کرتا ہے جو اس رکشے پہ سوار ہوتا ہے رکشے والے اپنے مسئلے کو نہیں سمجھتا ہے رکشے پر بیٹھنے والا سمجھ سکتا ہے اس کا اصل پرابلم کیا ہے اور سماج میں جو رہنے والے scholars ہیں, intellectuals ہیں, professors ہیں وہ سماج کے مسئلوں کو سمجھتے ہیں اور جو ان مسئلوں سے جوجتے ہیں وہ اس مسئلے کا حال نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ موقع ہی نہیں ملتا ہے اپنی روز مرا زندگی کے پریشائلوں سے تو اگر ہم ان تمام چیزوں پر گور کرنے کے بعد فکر کرنے کے بعد کوئی حل پیش کرے اور سماج کو فائدہ پہنچائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہرحال پھر تو بڑا ہی انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہے اور social science والوں کو جدہ کام کرنا چاہے ویسٹ میں پرابلم ہی ہو گیا کہ وہاں پر نیچرل سائنس کی طرف زیادہ لوگ کا دھیان تو ایسٹ میں تو بہرحال social science کی طرف زیادہ دھیان ہونا چاہے کیونکہ امرانیات میں ہمارا بڑا کنٹریبوشن رہا ہے چاہے اسلام کے سزے میں دیکھے آپ ہندوزم کے سزے میں دیکھے بڑا کام کیا لوگ رہے ہیں لیکن اس کام کو آج کے تناظر میں پیش کرنے کی ضرورت ہے جب تک ہم اپنی چیزوں کو ریلیونٹ نہیں بنائیں گے دنیا ہم کو ریلیونٹ نہیں سمجھے گی کیونکہ بہرحال دنیا اسی چیز کو مانتی ہیں جو ان کی سمجھ میں آئے جیسے حضرت علی نے فرمایا تور یعنی ان نے فرمایا تو قل من ناس بقدر اقول ہیں لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق اور آج کے زمانی کی عقلیت کچھ ڈیفرنٹ ہے وہ آج سے چھے سو سال پہلے کی عقلیت اگر ہم ان کی عقل کے مطابق بات نہیں کریں گے تو ہماری اچھی بات کو بھی وہ نہیں سمجھ پائیں گے اس کو رد کریں گے اور ہمارا علمیہ یہ ہے اس وقت خالصور سے مسلمان سے کالرز کا ہم اسلام کی بہترین سے بہترین بات کو پیش نہیں کر پا رہے ہیں اور باقول شبلی کے وہ کہتے ہیں مشتشکین کے بارے میں وہ لکھتے تو بقواس ہے لیکن بے پتہ نہیں لکھتے ہم بھارا باتیں اچھی لکھتے ہیں لیکن ہمارے پاس میتھڈالجی نہیں ہوتی ہے تو اگر ہم بھارا اپنے میتھڈالجی بھی اچھی بنائیں گے اپنے خیالات کو بھی پیش کریں گے خیالات کا ڈھنگ بھی اچھی طرح سے ہم سیکھیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں یہ ہماری مانو انیورسٹی کو کہ انہوں نے ایک پہل کی ہے کہ بہت سارے مقاطب فکر کو جمع کیا ایک پلیٹ فارم پر اور ہمیں موقع دیا ملنے کا ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیک کرنے کا اور ایسے موضوعات پر بحث کرنے کا جو اس وقت کے سلکتے ہوئے مسائل ہیں تو مجھے امید ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ پھر ہمارا مستقبل انشاءاللہ روشن ہوگا اور نئی ایک جہد پیدا ہو جائے گی سوشل سائنس کے علوم میں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت مشکور اور خاص طور سے پرویسر پرویس صاحب کا اور پرویسر رحمت اللہ صاحب کا اور سب جو یہاں تشریف فرمائے سب کا مشکور شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کے اظہار خیال کا اور پھر آپ کے مشوروں کا تو انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم ان کا خیال رکھیں گے اور آپ کے مشوروں کو ساتھ لیتے ہوئے آگے چلنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان میں سے والنٹری طور پر اظہار خیال کے لیے چند لوگ کم سے کم آگے بڑھیں شہ نشیم پہ تشریف فرما اکابرین علمائے کرام اور سامنے موجود سامعین خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ میری انتہا کیا ہے اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرا نام مسعود احمد اور میرا تعلق جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی سے ہے وہاں پر شعبہ اردو میں پی ایس ڈی کر رہا ہوں پچھلے دو دن سے اس عظیم سیکنڈ نیشنل اردو سوشل سائنس کانگرس کا حصہ بنا ہوا ہوں اور میں نے ان دو دنوں میں یقین مانی ہے یہاں پر جو کچھ سیکھا شاید ہی پچھلے پانچ سالوں سے دلی میں رہ کر نہیں سیکھ پایا یہ کچھ خوشامدی الفاظ نہیں ہیں ایک حقیقت یہ ہے کہ آج اردو زبان کا رونا تو سب روتے ہیں شکوے شکایت ہر کس و ناکس کے زبان پہ ہیں لیکن ان کا صدیوہ بہت کم لوگ ڈھونڈتے ہیں کل پروفیسر مہتاب منظر صاحبہ نے بہت امدہ بات کہی تھی اور میں اکثر اپنے دوستوں میں شیئر کرتا ہوں کہ آج اردو زبان کو خطرہ کسی بیرونی طاقت سے نہیں ہے اگر اردو کو کوئی ختم کرنے والا ہے تو مجھے یہ کہنے میں کسی بھی قسم کا کوئی ہچکچاہت نہیں ہے اور نہ ہی میں تعمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جس سدارے سے آ رہا ہوں اس سدارے نے ہمیشہ حق بیانی کی ترغیب دی ہے اور ہمیں یہ پورا بشواس ہے کہ سچ آج کڑوا ہی نہیں پتھریلا بھی ہو چکا ہے لیکن پھر بھی کہوں گا کہ اردو سے جڑے وہ لوگ جو اردو کے نام پر اپنے روزی روٹی کمہ رہے ہیں وہی اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم نہ دے کر اردو کی کتابوں سے دور رکھ کر اس اردو کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں یوں کہیے کہ فصلے کو اب باڑ ہی کٹنے پہ تلی ہوئی ہے تو اکابرین کے بیچ میں میرا بولنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے لیکن یہاں سے حکم تھا میں اس جامعہ کے شیخ الجامعہ جناب ڈاکٹر اسلام پرویز صاحب کا دل کے عمیق گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور سر کل جب آپ کی بات میں سن رہا تھا آپ کی باتوں کے اندر جو کسک ہے جو درد ہے جو تڑپ ہے اور سچ مچ میں اردو زبان کو اور اسے جڑی قوم کو آگے لے جانے کی جو عملی ترتیب دینا چاہتے ہیں آپ وہ اس دور میں ہی ہم لوگوں کو دوبارہ سے سرخ روح کر سکتی ہے ورنہ فکری انہیتات ذہنی تزبزگ اور احساس کم تری ہم سب کا مقدر ہے اور میں صرف اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جتنی بھی چیزیں مجھے احساس ہے میرا مقالہ جو تھا شعبہ سیاسیات میں تھا اور ڈاکٹر افروز عالم صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے میں مقالے کا حق ادا نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکتا ہوں چونکہ ابھی میری وہ عمر نہیں اور نہ ہی وہ مطالعہ ہے جو ایک تحقیق کی مقالے کے لیے ہونا چاہیے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جتنے بھی لوگ تمام سیشنز کی صدارت کر رہے تھے انہوں نے حقیقی معنو میں طلبہ کو جو بتانا تھا محققین کو اور نئے ریسرچ سکالرز کو جن اشاروں پہ غمزن کرنا تھا یا جن کی جانب ان کو توجہ دلانی تھی وہ دلائی ہے میں امید کرتا ہوں کہ جب تیسری نیشنل اردو سوشل سائنس کانگرس ہوگی تو انشاءاللہ یہ صورتحال بالکل بدلی ہوئی ہوگی اور ایک نئے مشن کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک نئے جوش کے ساتھ ہم میدان عمل میں قدم رنجہ ہوں گے اور انشاءاللہ کامیابی اور کامرانیہ ہمارا مقدر ہوں گی ایک آخری گزارش یہ کروں گا ڈاکٹر اسلام پرویز سر سے کہ ہم لوگ تو ابھی زمانہ طالب علمی میں ہے آپ جب بھی دلی میں تشریف ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک بار ہم جواہر لا لہرو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ضرور زہمت دیں تاکہ وہاں کے طلبہ جو ہیں اور اسپیشلی جو لوگ اردو سیکھ رہے ہیں سماجی علوم و فنون سے جن کی جانکاری نہیں ہے اور اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں کہ ہمیں وہ سیکھنا کتنا ضروری ہے تاکہ ان لوگوں تک بھی آپ کی جو یہ پورا اثر باتیں ہیں وہ پہنچیں اور یقینا ہمیں ایک ہشحال اور نیا مستقبل بنانے میں اور اس کو سامنے لانے میں کامیاب ہو سکیں شکریہ نا ہو مایوس دنیا سے نیا ماحول پیدا کر نئی آندی نئی کشتی نیا توفان پیدا کر اور مزاہد جین مرنے کا انہی موجوں کے خطروں میں دلوں میں خونسلے اور خونسلوں میں جان پیدا کر نائی کی قابل قدر صد اعترام یہاں پہ بیٹھے ہوئے میمان اور سکالرز یا حضرات جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں تو اپنے آپ کو سورج کے سامنے ایک بوجی وی مبتی سمجھتا ہوں کیونکہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بات کر سکوں اور میں یہ چیز جو ہے اس کو حقیقی مانوں میں کہ میں اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور میرے ضمیر نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں چھپ کر کے بیٹھوں اور کچھ نہ کہوں تاکہ آپ لوگ کے لگے ہاں ہم اردو یونیورسٹی میں ہیں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اور اس سے ہمارا جو پیار ہے وہ ہے اور اگر یہاں پہ کوئی اس یونیورسٹی کا سکالر آ کر نہ بولے یہ ہمیشہ میرے دن میں بات کھڑک دے اور حقیقی مانوں میں جو ہم لوگوں نے یہاں پہ سیکھا ہے دو دن سے میں بھی ابھی جو نیا نیا دور ہے میرا بھی وہی ہے یہاں پہ صرف پانچ سے مہنے ہوئے ہیں ریسرس سکالر ہوں شوبائے نس مو نس کاما سے پبلک ایڈمیسٹریشن سے اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہم لوگ سیکھ نہیں پاتے ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہوتا کہ جس پلیٹ فارم کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے بیسیکلی میں جمہو کشمیر سے ہوں اور ایک بہت دور دراز جس تک پونچ جوا وہاں پہ رہتا ہوں اور اس کا بھی دور دراز ایک گاؤں ہے بلکل پہاڑی وہاں کے رہنے والا ہوں اور وہ بھی شیڈول ٹرائب گجر اور میرے لیے سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو میں سوچ کے آیا تھا کہ ہم اتنے دور جا رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ سیکھنے کو ملے گا اور حقیقی معنی میں یہاں پہ آکے ایک چیز کا احساس ہوا کہ کاش اگر ایسے محل میں ہم پہلے آئے ہوئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے خواب تھے وہ تو ضرور پورے ہوتے اور حقیقی معنی میں مجھے یہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ میں اپنا ریسرچ کمپلیٹ کرنے کے بعد گھر جاؤں پہلے نہیں اور ہمیں ایک ایسا پرونڈیکٹ بن کے جاؤں جو اپنے سماج کے لیے اپنی ریاست کے لیے کچھ کام جو ہے وہاں پہ کر سکوں پھر حالانکہ اردو جو ہماری ریاستی زبان بھی ہے جمہو کشمیر کے اندر یہ دیکھت وہاں پہ بھی ہے کیونکہ سر یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو وہاں پہ بھی یہ دیکھت ہے کہ کئی جگہ جو ہمارے سکول سے حاصل کر جمہو ڈویجن میں وہاں پہ اردو جو ہے کئی جگہ لاغو نہیں ہے وقت کی ضرورت ہے اگر وہاں کے ہماری سر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اگر وہاں پہ ہماری ریاستی زبان ہے تو پوری ریاست میں جو ہے وہ ہونا چاہیے اور دوسرے یہاں پہ ہندوستان کی یہ پرابلم ہے جو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ہم لوگ پرابلم کو پرابلم کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کا حل نہیں ڈونڈتے اور ہمیں ہمیشہ حل کے پیچھے جانا ہوگا نہ کہ پرابلم کو پرابلم سمجھ کے اس کے پیچھے چلنا ہوگا اسی کے ساتھ میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم القام وائس چانسلر مولانا عزاد نیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر اسلام پرویس صاحب ڈائس پر تشریف فرما معززین السلام علیکم قدیم کالج اردو آرٹس کالج جہاں کا ذریعہ تعلیم اردو ہے گزشتہ نصف صدی سے اردو کی خدمت انجام دے رہا ہے وہاں پر میں اسوسیئٹ پروفیسر ہوں پولیٹیکل سائنس میں میں سب سے پہلے وائس چانسلر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ جس شہر میں اردو ختم ہو گئی تھی جو جامعہ قائم کی گئی تھی جہاں پر اردو میں دی جاتی تھی میری مراد جامعہ عثمانیہ سے ہے اس کے سو سالہ تقاری منقض ہوئے لیکن ایک بھی اردو کا اجلاس وہاں پر منقض نہیں ہو سکا ایسے ماحول میں جبکہ ہر طرف مایوسی چھائیوی ہے آپ نے اردو میں سماجی علوم کی یہ کانفرنس منقض کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک راستہ فراہم کیا ہے جس کے لیے مبارک بات دیتا ہوں میں ابھی شبہ سیاسیات میں ہوتی ہے لیکچرز عام طور پر مقالے کے وقت جاتے ہیں لیکن یہ کانفرنس اتنی میرے لیے یعنی دلچسپی کا باعث رہی کہ میں افتتاحی اجلاس سے لے کر اب آخری اجلاس تک بھی یہاں پر موجود ہوں تمام میں نے اجلاسوں پٹنٹ کیا ہے میرے محترم میرے مشفق محترم ہمارے رحمت اللہ صاحب جانتے ہیں تو اس طریقے سے ہم یہاں اس لیے آئے کہ ہم بھی کچھ سیکھیں یہاں پر اور ابھی جو پریڈیکل سائنس میں جو ہمارے نوجوان اسکولرس نے جو مقالے پیش کیے ہیں یقیناً وہ اس بات کی زمانت دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہم سے زیادہ قابل ہیں اور ان پر حالات کی ہم سے زیادہ نظر ہے اور اس طریقے سے وہ زمانے کے تقاضوں کو آگے بڑھ کر چلیں گے میں علم اقبال کے شعر پارٹنٹ تو ختم کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم کو بھی موقع دیا کچھ یہاں پر کہنے کا اقبال نے کہا تھا آئینے نہ اسے ڈرنا آئینے نہ اسے ڈرنا اہدے کوہن پیڑنا منزل یہی کٹھن ہے خوموں کی زندگی میں بہترم شیخ الجامیہ سبھی اساتیزہ اور سارے پارٹسیبنٹس کو پھر سے ایک مرتبہ سلام علیکم میرانہ متحر سائمہ ہے میں اسی یونیورسٹی میں شعبہ تعلیم ان اسوانگ کی پی ایز ڈی ریسر سکوالر ہوں سب سے پہلے میں سبھی پارٹسیبنٹس کو اور یونیورسٹی والوں کو اور مہمان کو مہمانانیوں قصوصی کو سبھی کو مبارک بات دینا چاہوں گی اور اس دوسری خومی اردو سوشل سائنس کانگریس کو ایک دلہن سے تشبیح دینا چاہوں گی جیسے کوئی بھی ایک شادی کے لیے جیسے دلہن کے گھر والوں میں جو پہل ہوتی ہے جو چہک ہوتی ہے اور اس دلہن کی شادی کے براتی سبھی پارٹسیبنٹس ہیں جو آپ اور ہم ہیں اور اور اس سوشل سائنس کانگریس ایک اردو زبان کو چہنے والے اور بولنے والوں کے لیے ہے اسی موقع پہ میں اپنے والد کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس دن ایناؤگریل سیشن ہوا تھا اس میں سارے سپیکرز اسی بات پہ توجہ دیئے کہ اردو زبان کو سب لوگ چاہتے ہیں لیکن بولنے والے کم ہو گئے اور اس کی تعلیم لینے والے دیکھنے کے لیے کم ملتے ہیں تو میں اس کی اس کا ثبوت میں میرے والد صاحب کے کام سے دوں گی میرے والد صاحب ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں لو فیمہ لیٹرسی پروجیکٹ میں ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ ہے میری امی بھی گورنمنٹ سکول کی ہیڈ میسٹریس ہیں اس کے باوجود بھی وہ لوگ مجھے اور میری بہن کو بچپن سے دسنی جماعت اردو مادری زبان میں ہمیں تعلیم دلائی اس کا نتیجہ ہی آج ہے کہ ہم لوگ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ابھی بھی تعلیم حاصل کرے فخر کے ساتھ اور آج میں یہ بات اور فخر سے کہہ سکتی ہوں اس کا شرے میں ڈاکٹر محمد اسلم پروے صاحب کو دیوں گی کیونکہ انہوں نے ہی اس خومی نیشنل کانگریس کی پہل کی اور شروعات کی بہت بہت شکریہ سا جس کا میں آج حصہ بنی اور اتنے سارے پیپرز کو سنے اور سماج میں اردو کا مخام کیا ہے اور اس میں کیا بڑھوتی کرنی چاہیے سب کو جاننے کا مخام ملا اور ایک بات میں یہاں پہ ایک شیر نظر کرنا چاہوں گی سب ہی کے مانو یونیورسٹی میں وائس چانسلر سا سے لے کر اور اس نیشنل اردو سوشیل سائنس کانگریس کے لیے جتنے بھی لوگ جتنے بھی کمیٹی سب کمیٹی سب لوگ اتنے منظم انداز میں جڑ کے کام کیے کہ جس کا نتیجہ آج ہم سب لوگ وائلی ڈکٹری سیشن میں جمع ہوئے ہیں اسی لئے میں ایک شیر نظر کرنا چاہوں گی سب ہی کا انداز یہی تھا حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو تھانکیو سب کے لیے شکریہ تھانکیو سوال السلام علیکم بغیر تمہید کے میں اپنی بات رکھوں سر آپ کو لے ساری مبارک بار کہ جو مانو کے قیام کا مقصد تھا اس کو آپ نے مانا فراہم کیا اور آپ نے سماجی علوم پہ یہ کانگریس کر کے ہم پہ ضمداریاں ڈالی اس چیلنج کو ہم لوگ قبول کرتے ہیں کہ آپ نے اردو کو سماجی علوم کے ٹیچرز و طلبات پہ ضمداری دی کہ اردو کا فروغ کیسے ہوگا جو ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کو عملی شکل آپ میں دیتے ہیں اور دوسری بات میں اور یہ دیکھتا ہوں کہ اس سے ایک اور عمل شروع ہوگا جو بہت ہی ضروری ہے وہ یہ کہ اس سے اجتہاد کے شروعات ہوگی اجتہاد کا عمل بھی شروع ہوگا کیونکہ آپ نے اردو کو نہ صرف عدب تک میں رکھا آپ نے سائنس اور سماجی علوم تک اس کی پہنچ بنانے کی کوشش کی آپ کو بہت بہت مبارک بات سب کو بہت بہت مبارک بات اور ایک مشورہ یہ بحار جہاں سے میں آتا ہوں کشمیر کے بعد سیکنڈ آفیسل لینگویج بحار میں ہی اردو کی گئی تیس سال سے زیادہ ہو گئے وہاں سے شروع کا بہت کم شاید میں اکیڑا ہوں مجھے رکھتا ہے کہ اس کو اور ایکسپانشن دینا ہے کہ ایک لگے کہ ہندوستان کے ہر ریاست سے کچھ تنمائیں دے آئیں اور ہماری بات بہت بہت شکریہ بہت بہت مبارک بات اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو بڑی شربندگی محسوس ہو رہی تھی جب سب لوگ یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ایک اردو میڈیم سے حاصل کی ہے کیونکہ میں نے اپنی ساری دعلیم کرسچن میشنری سکولز اور کالیجز سے کی ہے پھر بھی اس کے باوجود گھر کا ماحول اتنا اچھا تھا کہ مجھے اردو اور فارسی اور عربی میں کچھ نہ کچھ ملتا رہا زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی بس اتنا کہوں گی کل میں نے جو سیشن ایٹنٹ کیا تھا ڈاپٹر مرازی صحاب کا اس سیشن دیکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ انسانی بخا کے لیے ہماری انگلیاں صرف تذبیر کے منکے پر ہی نہیں بلکہ کائنات کی نفس پر بھی ہونی چاہیے جس کی لمحہ بلمحہ مدھم ہوتی ریدم ہمیں کائنات کا یہ پیغام دیتی ہے کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ون نہ کرو بیان کے لیے کچھ کم نہ تھے